اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بندہ سب تمام ویورس کو ہماری مینڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین قائز تقریباً چار دن کے مسلسل کریش کے بعد آج ہمیں مارکٹ کی کیپٹلائزیشن میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے قریب ٹوئنٹی ٹو بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے بی ٹی سی ڈومیننس ایکسیکلی سٹرونگلی بہیو کر رہا ہے تو اس کا مطلب دوستو یہ ہوا کہ آرڈ کوئن کی پوزیشن کوئی خاص بہتر نہیں ہوئی کچھ خاص آرڈ کوئن ضرور پمپ کیے ہیں لیکن ادروائز ٹوپ ہنڈر میں کافی ایسے ٹوکن دیکھنے کو ملیں گے جن کی پوزیشن میں کوئی خاصا فرق نہیں پڑا بی ٹی سی کے پرائز کی بات کریں تو دوستو بی ٹی سی نے آج قریب تین دن بعد سکسٹین تھاؤزنڈ کو کروز کیا سکسٹین تھاؤزنڈ ٹو نائٹی فور کا ہائی اور ایتھیریم کے پرائز اس وقت سٹرونگلی بہیو کر رہے ہیں جسٹ یہ بہیو ہے وقتی ہے کہ پرمانٹ اس پہ میں آگے چل کے یہ ویڈیو کے لاسٹ میں بات کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈیونس کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کیا یہ ٹی پراری پمپ ہے یا فیک پمپ اور سترہ ہزار کے لیول کو مارکٹ چھو سکتی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں بھی میں دوستو آپ کو آگاہی دینے والا ہوں آج ٹو سکسٹی تھری پہ بی این بی آ چکا ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاید ہی میری کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جس میں میں بی این بی پہ بات نہیں کرتا ٹھیک ہے تو بی این بی کے ہماری سپورٹ انڈ رزیسٹس تھی دوستو ٹو فورٹی تھری ٹو سکسٹی ٹو فورٹی تھری کے اکورڈنگ گائز مارکٹ نے لو لگایا ٹو ففٹی ون پوائنٹ نائنٹی کا ہم اس کے کافی حد تک قریب رہے اپنی سپورٹ کے ٹھیک ہے اب یہ تین اندازہ کریں کہ سات سے آٹھ ڈالر کا فرق ایسی مارکٹ میں ہر صورت رہے گا تو ہائی ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا ٹو سکسٹی یہاں پر بی این بی نے ہائی لگایا دوستو ٹو سکسٹی فائیو کا تو قریب جہاں ہم اگر ٹریڈ کی بات کریں تو مارکٹ نے ہمیں تیرہ ڈالر کی ٹریڈ دی ہے بی این بی کی تو بی این بی کا دوستو یہ جو پمپ ہیں یاد رکھئے گا کہ یہ ایک ٹیمپراری پمپ ہے ہمیں کسی بھی وقت بی این بی کے اندر کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکٹ کی بی این بی کی جو سپورٹ ہوگی وہ ہوگی ٹو ففٹی ٹو ٹو سیونٹی ون دو سو پچاس سے دو سو اکتر ڈالر کے درمیان بی این بی ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے اس مارکٹ میں سو گائز میں آپ کو ساتھ ساتھ اگاہی دیتا چلوں کہ یہ مارکٹ کا ٹیمپراری پمپ ہے کوئی بھی انیلیسز کوئی بھی ایسی نیوز مارکٹ میں نہیں آئی کہ جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ آپ مارکٹ پمپ کر گئی گائز یہ ہنڈر پرسنٹ جو کہ ہے ویلز کی انٹری ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ کو میکسیمم سترہ ہزار ڈالر تک کا ہائی لگا سکتی ہے لگوا سکتی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے آپ بھی اس بات سے کمپلیٹلی اختلاف کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے بھی مارکٹ میں انیلسز ہوں گے تو گائز جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی حد اگر کوئی پمپ آیا بھی جو کہ ابھی بھی ایمپوسیبل لگ رہا ہے لیکن چلیں ہم دوسری سائٹ دیکھ لیتے ہیں مارکٹ کی تو سترہ ہزار ڈالر تک میکسیمم بی ٹی سی جا سکتا ہے ایک بار کیونکہ جب تک جینیسز کی ریپورٹ کلیر نہیں ہو جاتی میں یہاں پر مارکٹ کو ایک مرتبہ بھی سموتھ وے میں بھڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا ابھی مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا سو گائز یہاں پہ ایک سار پی نے اپنی پوزیشن ریکور کی ہے کارڈینو نے بھی اور ڈوج کوئن نے بھی بات بات کرتے ہیں پہلے پولیگون میٹک کی گائز ہم نے میٹک کو سیونٹی ایٹ سینٹ پر ڈسکس کیا تھا اور میٹک نے آج ہائی لگایا ہے پوائنٹ ایٹی سکسٹی کا تو یقیناً آپ نے میٹک سے ڈیفینٹلی آج ارننگ کی ہوگی تو گائز ابھی آپ میٹک کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹو پارٹ میں ایک آپ کا پارٹ ہو سکتا ہے ایٹی تھری ایٹی کا ترہسی اسی کا اور ایک لیول ہوگا مارکٹ مزید کریش کر جاتی ہے تو پوائنٹ سیونٹی ایٹ کا یہ دو لیول میں آپ کو ایک ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے ٹریڈ جنریٹ کرنے کا تاکہ وہ مس نہ ہو فردر یہاں پہ دوستو ایٹی سی کی بات کریں گے جیسے ہم مسلسل ڈسکس کر رہے تھے سکسٹی ون سکسٹی ٹو ڈالر پہ اور سکسٹی ڈالر پہ تو آج اس نے لو لگایا سکسٹی ون پوائنٹ سیونٹی کا اور ہمیں ایل ٹی سی کے اندر اگر آپ نے ٹریڈ لی تھی تو خیر ہمارا ارادہ تو صرف ایک سے دو ڈالر کا ہوتا ہے لکی لی جنہوں نے بھی آج ایل ٹی سی بائی کیا ان کو ایل ٹی سی تقریباً نو ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے اس کے آئے ہمیں ڈاؤن کرنے کا ویٹ کرنا ہوگا کموں بیش سکسٹی سکس ڈالر سے سکسٹی نائن کے دنمیان یہ ٹریڈ کرے گا سو گائز اب یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں سولانہ سے ریلیٹڈ گائز صبح کی مارکٹ میں سولانہ ٹریڈ ہو رہا تھا الیون پوائنٹ فورٹی سیون پر میکسیمم الیون پوائنٹ فورٹی اور سیونٹی کے درمیان اب صرف بی ٹی سی کے پرائز میں چھ سو ڈالر کا پاپ پایا ہے تو سولانہ نے کتنی ریکوری کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ نے آج فورٹی سیٹی کی ریکوری کی اور ہائی لگا دیا بارہ اشاریہ کا گیرہ کا ٹوائل پوائنٹ الیون کا اور اگر ہم بات کریں بائن آس کی تو بائن آس پہ اس نے ہائی لگایا ہے دوستو ٹوائل پوائنٹ سکچین کا سو یہ چیز ہمیں ایک چیز کے لیے پوائنٹ کر رہی ہے کہ اگر بی ٹی سی اپنی پوزیشن پر قرار رکھتا ہے یا مال نے بی ٹی سی اپنی پوزیشن کو کریش نہیں کرتا صرف کریش ہی نہ کریں تو سولانہ ابھی اپنی سٹریندھ شوک کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس طرح کہ آج سولانہ نے چالیس سیٹ کی ریکوری کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سولانہ ٹوپ ہنڈر سے ٹین سے تو نکل گیا ہے لیکن اس کی سٹریندھ ختم نہیں ہوئی یہاں پر سو گائیز جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ بہت سے ایسے آرڈ کوئن ہیں جو آج بالکل موو بھی نہیں کیا جن میں ایک ہے یونی سویپ اس کے بعد ایو ایکس اور لیو اب بات کرتے ہیں دستو چین لنک کی آٹم کی چین لنک نے صبح کی نسبت اگر ہم اسے کمپیر کریں تو یہاں پر اس میں پچاس سنٹ کا بڑا اضافہ ہوا ہے آئی خوب کہ آپ نے لنک کو چھے ڈالر پر ضرور بائنگ کی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو اس کی چھے ڈالر کی بائنگ بتائی تھی تو ابھی بھی یہ ہمیں لو دکھا سکتا ہے چھے ڈالر کا تو جا کر ہم اس میں ٹریڈ کریں گے آٹم جو اب تک کی سب سے بڑی سطح کو چھو کر آیا ہے مطلب کہ لو سطح کو ایٹ پوائنٹ ایٹی سیون کو اس کے مطابق اس میں پچاس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی سی ایچ نے ہائی لگایا آج ون او نائن کا آپ نے ون او ون سے ون او فور کی ٹریڈ لینی تھی اس کے مطابق آپ کو دو سے تین ڈالر کے پروفٹ ہوئی ابھی بی سی ایچ کو ہم نے یوٹلائز کرنا ہے دوستو تو ہمیں ویٹ کرنا ہوگا ون او تھری کا یہ جسٹ ایک پہلی بائنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور مزید یہاں پہ دوستو نیئر پروٹوکول ڈاؤن کر رہا ہے کیونٹی میں پانچ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اوکی بھی کی بات کریں گے تو اوکی بھی نے آج چالیس سنٹ کی ٹریڈ ہمیں جنریٹ کر کے دی ہے ہم صبح کی مارکٹ میں اوکی بھی کو انیس ایچار یا دس پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز اس مارکٹ میں ہم نے سی ایچ زیٹ کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے سی ایچ زیٹ صبح میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پوائنٹ سیونٹین فورٹی فائیف پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایچ زیٹ ہائی لگا کیا ہے پوائنٹ ایٹین سکسٹی کا تو آپ نے اگر اس میں ٹریڈ کی تھی آج تو سی ایچ زیٹ بہت اچھا آپ کو پروفٹ دے کر گیا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے آپ سی ایچ زیٹ کو دوبارہ یوٹلائز یعنی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کرنا بھی چاہیے کہ یہ سیونٹین سکسٹی تک کا لوگ لگائے گا ٹھیک ہے اوندہ سپورٹ دوستو ٹریڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرنٹ پرائز کے ریڈ پہ اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو یہاں پر صورتحال کوئی خاص بہتر ہو نہیں سکتی سو گائز جینسیس کی ریپورٹ مارکٹ میں آنے کے بعد یعنی کہ اس کی جو افوائیں چل رہی ہیں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کی افوائیں آنے کے بعد یہاں پر ٹی ڈی 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 ڈوکن ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہون پوائنٹ نائنٹی سکس تک جا چکا تھا آج پھر سے پچیس سنٹ کی ایک بڑی ٹریڈ پکڑی ہے یہ بہت بڑی ٹریڈ ہے دوستو اس کے اعتبار سے اب ڈبل اے وی ای جو تریپن ڈالر پہ جا چکا تھا گائز یہ تھوڑا تھوڑا پڑا ہے ان دوستوں کو ایک موقع مہیا کر رہا ہے ٹریڈ کرنے کا جو صبح تک جاگ سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کا آغاز ہوتے ہیں مارکٹ یہاں پر اگر اپنے آپ کو سنبھال گئی دوستو تو ڈبل اے وی ای آپ کو ففٹی نائن ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں زی کیش اور میکر کی صورتحال یہاں پر پتلی ہے دوستو زی کیش کے بارے میں بہت زیادہ بری خبریں بھی موجود ہیں ہمارے پاس یعنی کہ زی کیش جو ہے وہ اس وقت چینسز کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ موجود ہے اگر چینسز کل کو دو دن ہمارے پاس ہے مزید دیکھنے کے لیے اگر یہاں پر چینسز کریش کر پہ بڑا برا سرانے والا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر ٹوکن کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی این ایکس کی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے وان فورٹی فور پہ بی این ایکس سے ایکسٹ کر دی تھی اس کے باوجود بی این ایکس وان ففٹی سیمن وان ففٹی ایٹ کا ہائی لگا کر آیا ہے اور اب جا کے ڈاؤن کر رہا ہے تو اب اگر چاہیں تو بی این ایکس کو وان فورٹی نائن سے وان ففٹی سی کے درمیان یوٹلائز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں سو گائز یہ این ایکس تھرٹی نائن ڈالر سے دوبارہ فورٹی پہ آیا ہے لیکن ہم ویٹ کریں گے تھرٹی فائف کا اور اے آر ویو کی اب یہاں پر بات کرتے ہیں گائز جو صبح ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ جا چکا تھا اس میں اٹھائی سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اس میں ایک شورٹ ٹریڈ ابھی کے پرائس میں اینٹری لے کر کے ایجزٹ کیا جا سکتا ہے سو گائز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مارکٹ بہت زیادہ رسکی ہے اور ایسے میں آپ نے مارکٹ کے اندر رہتے ہوئے پہلے سب سے پہلے اپنے انیلیسس اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے اور جب یہ چیزیں آپ کمپلیٹ کریں گے پھر چاہ کر آپ ٹریڈ کے بارے میں سوچیں گے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز آج بی ٹی سی نے اپنا ہائی لگایا ہے سولہ ہزار دوسو چورانوے کا سکسٹین تھاؤزن ٹو نائنٹی فور اس کے بعد سے اب تک اس میں ون ٹرنٹی فور ڈالر کی کمی ہوئی ہے گائز یہاں پر جو لیول میں نے آپ کو اس کے لوگ کا بتایا ہے وہ ابھی بھی خطرہ ٹلہ نہیں ہے یاد رکھے گا یعنی کہ پندرہ ہزار ایک سو پندرہ ہزار دوسو پہ ہمیں مارکٹس کی دیکھنے کو مل سکتی ہے سو یہاں پر لہٰذا مارکٹ ابھی ہمیں تو فیلال سولہ ہزار دوسو پہ دیکھنے کو مل رہی ہے جو ابھی کرنٹ سوچویشن چل رہی ہے گائز میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مارکٹ کو ٹیمپراری اوپر لائے گیا ہے اور میکسیمم یہ سترہ ہزار ڈالر کو ٹاچ کر سکتی ہے بڑی اپنی اس نے کوئی سردھڑ کی بازی لگا دی تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ دو کینڈل بنی ہیں ٹویزر ٹوپ اور پرائسیز آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر کلوز ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو لاسٹ کینڈل ہے اس کے دونوں طرف سے پرائس اوپن ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ میں فائٹ رہے گی آنے والے ٹائم میں فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایک ہی کینڈل دوستو دیکھنے کے قابل ہے یہ دیکھیں جو مارکٹ کو واپس لے کر آئی ہے اور یہاں پر تقریباً جو ٹوٹل پلس ہم کاؤنٹ کریں گے آج کا وہ چھ سو ڈالر کا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے بی ٹی سی کو آج لو پر ٹریڈ کی ہے تو آپ کو ایک اچھی اننگ دیکھنے کو ڈیفینٹلی ملی ہوگی سو گائز اب بات کرتے ہیں کہ بی ٹی سی صبح ہمیں کیا دکھا سکتا ہے جس نئی کینڈل نے یہاں پر برس لی ہے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے یہ اس کو کہاں تک لے کر جا سکتی ہے یہ آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوگا اب یہ فیک پمپ ہے ٹھیک ہے یا ٹیمپراری ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں لے کے کہاں جا سکتا ہے کس لیول کے مطابق کیونکہ ویلز نے تو دوستو مارکٹ سے نکل جانا ہے ٹھیک ہے ویلز مارکٹ سے نکلے گی تو جاتے جاتے پتہ نہیں کن کا پیسہ لے کر ساتھ جائے گی اچھا یہاں پر سکسٹین تھاؤزن فور ففٹی پہ ہمیں چاہیے دوستو نائنٹی منٹ کی رزیسٹنس یہ سولہ ہزار چار سو پچاس پہ اپنی رزیسٹنس کر جاتا ہے نوے منٹ کی ہنڈرڈ پرسنٹ سولہ ہزار سات سو نوے تک کھائی لگائے گئی ٹھیک ہے اور اگر سات سو نوے پہ کھڑا ہو جاتا ہے صرف پندرہ منٹ تو یہ سترہ ہزار کو ٹچ کر کے مارکٹ فورا نیچے آ جائے گی کہاں پہ آ جائے گی سولہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار چھ سو پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی کیونکہ ظاہری بات ہے دوستو مارکٹ نے ایک اگلا کریش لگانا ہے تو اس کریش کے لیے اس کے پلے کچھ تو ہونا چاہیے تو یہ لیولز ہوں گے دوستو اس کے پمپ کرنے کے ڈاؤن فال کے لیے ضروری ہے کہ صبح کی مارکٹ تک اگر یہاں پر بی ٹی سی اپنے پرائس میں بیس بیس تیس تیس کر کے گرتا چلا گیا اور یہ ہمیں فوری لے کر آ گیا پندرہ ہزار سات سو پہ اور پندرہ ہزار سات سو پہ آنے کے بعد سپورٹ بھی نہ بنی تو ہم کس قائدے کو فالو کریں گے جس کو ہم کل تک فالو کر رہے تھے اسی طرمیان جو ٹوکن آپ کو فائدہ دے سکتا ہے دوستو ٹوک پہ ہے بی سی ایچ اور اس کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ دینے والا لنک کوئن سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گینڈل چار کی طرف گائز یہاں پہ ایتھیریم نے بھی تین دن بعد اپنا نیا ہائی لگا ہے تین دن پہلے اس کا ہائی تھا ٹویلو فیفٹی سکس اور سیونٹی سیونٹ کے بڑے لوگ کے بعد یہاں پہ ایتھیریم نے کافی حد تک اپنی ریکاوری کی ہے دوستو اگر ہم دیکھیں تو یہ قریب پائیس ڈالر ایک اور پنتہالیس ڈالر رہے گی یعنی کہ سکسٹی سیونٹ ڈالر کی ایتھیریم میں ریکوری ہوئی ہے سو گائز اگر آپ نے لو پر ایتھیریم یوٹلائز کیا ہے تو آپ کو ایک ہی ٹوکن کے بائے کرنے پہ جو لو لیول تھا تھاؤزن سیونٹی سیونٹ تھا یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ دیکھ دیکھو ملی ہوگی اب نیکسٹ ایتھیریم کیا کر سکتا ہے یہ آپ کا جاننا ضروری ہے دوستو بھولیے گا مت کہ یہاں پر ایتھیریم جو ہیکرز کے پاس موجود ہیں وہ کیا کانٹروورسی ہے وہ ایک بکواس ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہائنڈ دا سکرین سچائی یہ ہے کہ وہ اس ملک کی گورنمنٹ نے ہی وہ جو ٹوکن ہیں ہولڈ کر لیے ہیں تو ظاہری بات اگر وہ اسے سیل کرتے ہیں تو آئی ہوب کہ وہ اسے اس کے پرائز پہ ہی سیل کریں گے گھاٹے میں تو سیل کر نہیں سکتے اتنے تو کوئی پاگل ہوتا نہیں ہے تو ایتھیریم اگر اچانک مارکٹس میں آتا بھی ہے تو ایتھیریم کے پرائز پہ اگر کوئی فرق پڑے گا تو وہ صرف بی ٹی سی کے پرائز سے پڑے گا یاد رکی ہے بی ٹی سی کے سوا اور کچھ نہیں ہونے والا ابھی یہاں پر دوستو ہم بی ٹی سی کی طرح کی دو کینڈل دیکھ رہے ہیں ٹویزر ٹوپ ڈاؤن شیڈو ازیادہ اوپن ہے جو ایتھیریم کے لیے خطرے کی بات ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ریزیمبلس ہے بی ٹی سی کی تو ابھی جو کینڈل بن رہی ہے وہ سپورٹ دیکھ کر بیٹھی ہے دوستو ایتھیریم کی صبح کی مارکٹ کے لیے جو سپورٹ ہوگی وہ ہے الیون زیرو فائف اچھا انفورچنیٹلی یا فورچنیٹلی جو سپورٹ یارہ سو پانچ بن رہی ہے نا وہی اس کی کرشنگ زون ہے یارہ سو پانچ کی زون ٹوٹتی ہے تو مارکٹ دوبارہ تاؤزن سیونٹی پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی ٹوٹل ہمیں ففٹی سیونڈ ڈالر کا کرش دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں لیول فالو کر کے کہاں پر صبح کی ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے صبح کی ٹریڈنگ سیشن کی ٹائمنگ ہے دوستو ساڑھے چھے بجے ایشن ٹائم اب بات کرتے ہیں پمپ کی ایتھیریم کو دیکھتے ہوئے ایک ہی خیال آتا ہے کہ گائیس یہاں پر اس کی پمپنگ سٹارٹ ہوگی اس سے ریلیٹڈ ٹوکن کی بھی پمپنگ سٹارٹ ہوگی الیون فورٹی فائف پہ الیون فورٹی فائف سے الیون ففٹی فائف کے درمیان ایتھیریم تھرن نائنٹی منٹ رزسنس لگاتا ہے دوستو تو ہمیں بارہ سو بیس کا بارہ سو چالیس کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ٹیمپرری پلکل ٹیمپرری اور ابھی کی مارکٹ میں آپ بی ٹی سی اور ایتھیریم کے پرائز کو کہیں پہ بھی دیکھ لیں لیکن وہ پکی دور پہ نہیں ہوگا یعنی کہ اسے آپ آرزی کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے وہ پکا کاؤنٹ نہیں ہوگا رہی بات یہاں پر ایتھیریم سے ریلیٹڈ ٹوکن کی تو یہاں پر دوستو ایتھیریم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹوکن سٹل کوئی پرفارمنس نہیں دے رہا ٹھیک ہے نہ ای ٹی سی نہ این ایس نہ فلو نہ ایل ڈی او اور جتنے بھی ٹوکن ہیں اس کی صورتحال بہت زیادہ پتلی ہے میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹویلو ٹوینٹی اینڈ ٹویلو فیفٹی اس دا اونلی لیول کہ اگر یہاں پہ ایتھیریم جاتا ہے تو ایتھیریم سے جڑے سب ہی آلٹ کوئن پاپ کریں گے سو گائز کوشش کریں کہ آپ اسی کے ساتھ بی این بی کی ٹریڈ کریں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیا تھا سو گائز صبح تک اللہ حافظ